بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یہاں میں زمین کے انتقال اس پہ بات کروں گا کہ آپ کے سامنے اگر انتقال کا ایک پیج ہو تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اس میں کون کون سی ڈیٹیل آپ کو ملتی ہے انتقال کو انگلیش میں میوٹیشن کہا جاتا ہے پٹواری کے پاس جو ریجسٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریجسٹر داخل خارج یا انتقال ریجسٹر جب بھی کوئی انتقال تیار کیا جاتا ہے تو اس کے دو پرت تیار کیا جاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں پرت پٹوار اور ایک کو پرت سرکار کاؤنٹر فائل اور فائل اگر انگلیش میں آپ ان کو بولنا چاہیں یہاں ایک پکچر میں شیئر کر رہا ہوں تو اس کے اندر وہ چودہ کالم آپ کو نظر آئیں گے یہاں ساری ڈیٹیل انگلیش میں ہے لیکن میں ساتھ میں اردو میں بھی آپ کو بیان کرتا جاؤں گا کیونکہ جو ایکچول انتقال آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ بسیکلی اردو میں ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ کہنے کے قانون کے اندر اس کا پیج دیا گیا ہے وہ بسیکلی انگلیش میں ہے تو میں وہیں سے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں تو جب بھی آپ کوئی انتقال دیکھیں گے تو پہلے تو اس کی اوپر محال ہوتا ہے کہ یہ کون سے موزیاکہ ہے پھر اس کا ظلہ کون سے ہے تحصیل کون سی ہے یہ ڈیٹیل ٹاپ پہ آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے پھر آگے اس میں دو طرح کی انٹریز ہوتی ہیں ایک وہ سب سے پہلے وہ انٹری کی جائے گی کہ جو پرانا ریکارڈ ہے جس کے اندر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں پہلے وہ ڈیٹیل آپ کو ساری ملے گی اور پھر دوسری ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ جو نیا اندراج کیا جا رہے ہیں پہلے پرانی ڈیٹیل لکھ کے ساری پھر آگے اسی کو نئی ڈیٹیل لکھی جائے گی کہ اب اس میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے وہ انٹری آپ کو بعد میں ملے گی اب اس کے جو چودہ کالم ہیں وہ کون کون سے ہیں تو ان کو ون بائی ون یہاں میں ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے ہوگا سیریل نمبر یہ بیسیکلی ہے انتقال نمبر جب بھی کوئی نیا انتقال درج کیا جاتا ہے تو اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے یہ نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے چار سو پینتیس چار ہزار پینتیس مدب جو بڑے موزے آ جاتے ہیں ان میں نمبر ہزاروں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے اب انتقال کس کس طرح کے ہوتے ہیں تو جب بھی زمین میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس کی ملکیت تبدیل ہو یا اس کے ٹینینسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو یعنی کاشتکار ہے پہلے کوئی اور تھا بدل گیا ہے اور وہ کاشتکار کی تبدیلی جو ایک سال سے زائد مدت کے لیے کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کا اندراج کرنا لازمی ہوتا ہے اور جو ملکیت میں تبدیلی ہے وہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے انتقال وراست بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے وارثان آ گئے ہیں اسی طرح سے بے کا انتقال ہوتا ہے یعنی جب آپ نے سیل کر دی وقف کر دی پروپرٹی ہبا گردی پروپرٹی مطلب وہ کسی بھی نویت کا ہو سکتا ہے جب بھی تبدیلی آئے گی تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا سب سے پہلی انٹری آپ سمجھ لیں کہ وہ جو پٹواریوں کے پاس ہوگی وہ اس ریجسٹر کے اندر ہوگی تو سب سے پہلے آ گیا سیریل نمبر وہ انتقال کا نمبر ہو گیا پھر آ گیا نمبر کھیوٹ ریجسٹر اقداران زمین یعنی آپ جس کھیوٹ کے اندر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں تو اس کھیوٹ کا اندراج آپ یہاں کریں گے اس کالم کے اندر جو کالم نمبر دو ہے کالم نمبر تین نیم آف اونر ویڈ ڈسکرپشن یعنی مالک کا نام ما احوال مالک اس کی ولدیت اس کی قوم سکنا یعنی وہ کہاں کا رہنے والے ہیں پھر اس کے ساتھ وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتنے حصے منتقل کر رہے ہیں عام طور پر وہ بھی ڈیٹیل ادھر ہی آ جاتی ہے کالم نمبر چار اس کے اندر کلٹیویٹر یعنی اس زمین کو کاشت کون کر رہے ہیں کاشتکار کا نام ادھر آ جاتا ہے آپ کو مل جائے گا اور اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کاشتکار اس کی ولدیت اور وہ سکنا اور اگر وہی جو پیچھے مالک ہے وہی اس کو کاشت بھی کر رہے ہیں تو سمپل یہاں خود کاشت بھی لکھ دیا جاتا ہے گی یعنی جو مالک ہے وہی اس کو کاشت بھی کر رہے ہیں آگے آگے ایریا اینڈ کائنڈ آف سوائل سروے خسرہ نمبر یعنی خسرہ نمبر ہے وہ ادھر لکھا جائے گا لیکن وہ تب لکھا جائے گا اگر کوئی ایک خسرہ نمبر ہے سپوز کھیوٹ نمبر ہے پچیس اور اس میں یہ خسرہ نمبر ہے ایک سو پنتالیس تو پھر تو لکھ دیا جائے گا وان فورٹی فائیو لیکن اگر کھیوٹ کے اندر ہیں آٹھ دس خسرے تو پھر ان کے نمبر لکھنے کی بجائے سمپل لکھا جائے گا کتات کہ ٹوٹل کتے کتنے ہیں اور وہ اگر آٹھ ہیں تو لکھ دیا جائے گا آٹھ حدد آگے جو کالم نمبر چھے ہے وہ ہے ایریا انڈ کائنڈ آف سوائل یعنی اگر ایک ہی خسرہ نمبر ہے تو اس کا ایریا لکھ دیا جائے گا مثلاً چھے کنال پندرہ مر لے اور اگر زیادہ ہیں تو ان کا جو کمبائنڈ ٹوٹل ہے وہ یہاں لکھا جائے گا اور وہ آ جائے گا مثال کے طور پر چھے اتر کنال تو وہ آپ کو یہاں ڈیٹیل ملے گی اور ساتھ میں ملے گا کائنڈ آف سوائل کہ زمین کی قسم کیا ہے اب اگر ایک ہی خسرہ ہم فرض کر لیتے ہیں اور وہ ہے بارانی یا نہری یا چاہی یا بنجر تو کچھ بھی جو اس کی قسم ہے وہ یہاں آپ کو اس کالم نمبر چھے میں ملے گی یہاں تک ہو گئی سابق ڈیٹیل جو پرانی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے لکھ دی منتقلی سے پہلے کی اب آگے آگیا کہ نیا اندراج جواب کرنے جا رہے ہیں اب اس کی ڈیٹیل شروع ہو رہی ہے یہاں سے وہ کالم نمبر ساتھ سے تو یہاں آئے گا کہ جو نئی جمع کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جمع بندی ہر چار سال بعد بنتی ہے تو اس کے اندر کافی سی تبدیلیاں آتی ہیں تو اس میں ایک مین تبدیلی ہوتی ہے کھیوٹ نمبر کی تبدیلی پچھلی جمع بندی میں کھیوٹ نمبر ہے ستائیس ہو جائے تو یہاں پھر کالم نمبر ساتھ میں لکھا جائے گا کہ جو نئی جمع بندی بنے گی اس میں جو اس کھیوٹ کو نمبر دیا جانے وہ نمبر یہاں آئے گا عام طور پہ یہ نہیں لکھا جاتا آگے کالم نمبر آٹھ نیم آف تا اونر ویڈ رسکرپشن یعنی جو نیا اب مالک قائم ہو رہے اس کی ڈیٹیل یہاں آئے گی اور وہ پوری تفصیل اس کی بیان کی جائے گی ہم فرض کرتے ہیں ایک زمین سیل کر دی گئی ہے اور اس کی ریجسٹری کروائی گئی ہے ریجسٹری کے بعد یہ انتقال درج کیا جا رہے تو اب جو نیا مالک قائم ہو رہے اس کا نام آپ کو کالم نمبر آٹھ میں ملے گا انتقال کے اسی طریقے سے کالم نمبر نو میں کلٹیویٹر یعنی کاشتکار کا نام آئے گا اگر وہ نیا آ رہے تو اس کا نام آپ کو یہاں ملے گا اور اگر وہ نہیں تبدیل ہو رہا تو یہاں لکھ دیا جائے گا بدستور یعنی وہی جو سابقہ انٹری ہے وہ چال رہی ہے کالم نمبر دس میں اگین خسرہ نمبر ہے اور وہی اگر ایک خسرہ نمبر ہے تو اس کو ہم یہاں لکھ دیں گے ایک سو پنتالیس خسرہ نمبر ہم فرض کرنے ہیں آگے پھر آ گیا ایریا اینڈ کائنڈ آف سوائل یہاں بھی وہی پرانی انٹری آئے گی جو خسرے کا ٹوٹل رکبہ ہے وہ لکھا جائے گا اور اس کی قسم یہ وہی جو پچھلے کالم میں ہے وہی ریپیٹ ہوگا کیونکہ نہ تو اس کی قسم تبدیل ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کی خسرہ نمبر کا رکبہ تبدیل ہوتا ہے آگے 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 بارہ نمبر جو کالم ہے تو اس میں آئے گا ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ کس قسم کا یہ انتقال ہے آیا یہ رہن کا انتقال ہے بے کا انتقال ہے خبا کا انتقال ہے اور ہم کیونکہ فرض کر رہے ہیں کہ کسی ریجسٹری کے بعد یہ انتقال درج کیا جا رہا ہے تو پھر یہاں آپ کو اس ریجسٹری کی پوری ڈیٹیل ملے گی کہ ریجسٹری کا نمبر کیا ہے اور وہ کب ہوئی مورخہ یعنی اس کی ڈیٹ ملے گی پھر آپ کو قیمت ملے گی کہ کتنے پیسوں کے عوض کتنا رکبہ منتقل کیا گیا ہے اب آپ کے سامنے اگر کوئی انتقال ہو تو پھر آپ پہنچ جائیں گے کہ جناب یہ کون سی ریجسٹری کے اگینسٹ اس کو درج کیا گیا ہے اور اس ریجسٹری کی اگر آپ کو مصدقہ کا پیچھا یہ ہو تو وہ پھر آپ کو سب ریجسٹر آفیس یا تحصیل آفیس جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا کالم نمبر تھرٹین اس میں یہ ہوتا ہے فی وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے کہ کتنی فی اس انتقال کی اوپر لاغو ہوئی ہے اور کالم نمبر فورٹین اس میں پٹواری اپنے کومنٹس یعنی وہ اس میں درج کرتا ہے اس کی ریپورٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو نمبردار ہے جو تصدیق کر رہا ہے عام طور پہ وہی تصدیق کرتا ہے تو اس کا بھی یہاں تھامب امپریشن نمبردار کا یا وٹنیس دیگر اگر کوئی گواہ ہے تو اس کا تھامب امپریشن آپ کو یہاں ملے گا اب یہ تو ہو گیا سارا اندراج اندراج کس نے کیا پٹواری نے کیا یہ میں نے اس میں ایکسپلین کیا کہ کون کون سا اندراج کیا جاتا ہے لیکن پٹواری جب اندراج کر دیتا ہے نمبر لگا دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا انتقال منظور ہو گیا ہے پٹواری کا یہ اختیار نہیں ہوتا اس نے صرف انٹریز کرنی ہے اس کو منظور کون کرتا ہے تو وہ کرتا ہے ریوینی آفیسر مینز تحصیل دار تحصیل دار کیونکہ اسسٹنٹ کلیکٹر ہوتا ہے گریڈ ون کا تو وہ اس کو کرتا ہے یا نائب تحصیل دار اس کو کرتا ہے جب وہ اس کو منظور کریں گے وہ اس پہ اپنا حکم لکھیں گے کہ ہم نے اس کو منظور کر دیا اور وہ لکھتے ہوئے مختصر سے اس کی ڈیٹیل بھی لکھتے ہیں مثلا کہ ریجسٹری نمبر فلان فلان بندہ اس کو سیل کر رہے ہیں فلان اس کا مشتری ہے فلان تاریخ کو اتنے پیسوں کی وز اتنا رکبہ ٹرانسفر ہوئے اور اس کو منظور کیا جاتا ہے وہ پھر اس پہ ڈیٹ ڈالے گا دونوں تاریخوں میں فرق ہوگا جو پٹواری نے لکھا اس کی ایک تاریخ ہوگی اور جو آگے اس نے منظور کیا وہ دوسری تاریخ آپ کو ملے گی جب یہ منظور ہو جاتا ہے تب یہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فرش جمع بندی بنتی ہے اس کے اندر انٹری آئے گی اور اگر یہ منظور نہ ہوا ہو تو اس کی انٹری جمع بندی میں نہیں کی جاتی یہ کچھ تفصیل تھی اس کے حوالے سے اب رہی بات کہ جب منظور نہ ہو کیوں نہ ہو منظور کیوں نہیں کیا جاتا اس میں ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں پٹواری کی ریوینی آفیسرز کی قانون گو کی ڈی سی کی اسی طرح سے اے ڈی سی آر کی وہ میں لیٹروں ایکسپلین کروں گا کہ کہاں ان کی طرف سے کتائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ انتقال پینڈنگ ہوتے ہیں ہر موزیہ میں بیسیوں سینکڑوں کی تعداد میں یہ انتقال پینڈنگ ہوتے ہیں اگر قانون پر سختی سے عمل کیا جائے تو کوئی ایک انتقال بھی پینڈنگ نہ رہے ویداؤٹ اینی کوئی اگر کوئی اس میں نقص ہے پھر تو وہ رے گا اور اگر کوئی نقص نہیں ہے تو وہ پینڈنگ نہیں رہ سکتا لیکن یہ کیونکہ قانون پر عمل درامد نہیں کرتے اس وجہ سے پینڈنگ رہتے ہیں اور لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ میں لیٹر آن آپ جناب کے سامنے ایکسپلین کروں گا بہت شکریہ